بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس کتاب کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قصص النبیین یہ عربی زبان سکھانے کے لئے بہت بہترین کتاب ہے اور اس کتاب کو جو بڑے بڑے مدارس ہیں انہوں نے ابن حساب میں شامل کیا ہے اور یہ کتاب جو ہے اس کے مصنف ہیں اب ابو الحسن علیل الدوی صاحب ان کی بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں کیسے تاریخ کے دعوت و عظیمت ہے اور انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زبال کا اثر اور المختارات ہے اور ان کے اور بہت سارے کتابیں ہیں جو عربی سکھانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں لیکن یہ کتاب بہت اہم ہے اور یہ بچوں کی ایڈیو میں لکھی ہے تاکہ بچے جو عربی سکھیں ایک اور بات جو مولانا ابو الحسن علیل الدوی صاحب کے بارے میں میں بہتراتا چلوں آپ کو وہ یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے سکولر تھے ان کا نام تھا ابو الحسن مولانا عبدالحید اکھنوی اور وہ ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں ایک نوزات الخواتر جو آٹھ جلدوں میں ہے آٹھ سو سال کے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کی جو سوانے عمری ان نے اس کتاب میں لکھی آٹھ جلدوں میں مولانا ابو الحسن نے پھر اس کا ترجمہ کی ہے اردو میں اثر کتاب عربی میں اور ان کے یعنی مولانا ابو الحسن کے بارے مولانا عبدالحید اکھنوی کی ایک اور کتاب ہے وہ اثر میں پورے سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی بکس لکھی گئے ہیں ان کتابوں کی جو ہے فیرس تھے اور اس فیرس کا نام ہے اور اس کتاب کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تو یہ پورا کا پورا خاندان جو ہے پڑا لکھا تھا کہتے ہیں نا کہ فارسی میں کہ یہ پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ آفتاب ہے یا بڑا لکھا ہے یا کامیاب ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا خاندان ہی ایسا ہے جس کے بارے میں مثال دی جائے کہ بہت ہی یعنی عدبی لوگ تھے ہیں موسیقی موسیقی